برات کا کونسپٹ آپ مجھے اسلام سے ثابت کر کے دکھا دیں میں نے ابھی ریسرچ کری ہے یہ برات یہ جہاز یہ لڑکی والے کھانا کرتے ہیں یہ تمام یہ پورا ایونٹ یہ لال جوڑا پہننا یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہندوانا رسم ہیں یہ ہمارے لوگوں میں ہندوستان سے آئی ہیں اسلام میں برات کا جہاز کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے بھائی لڑکی والوں کے گھر پہ کوئی کھانا کھلانا نہ واجب ہے نہ فرض ہے میں تو بولتا ہوں حرام ہے جو کہا رہا ہے صرف لڑکے کے اوپر ولیمہ فرض ہے جب اس کا نکا ہو جائے اس کی رخصتی ہو جائے اس کے بعد اس کو کھانا کھلانا ہے ولیمہ کا اس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ہزار بندوں کو کھلانا ہے یا اتنی ڈیچس کھلانی ہے آپ اپنے قریبی رشتداروں کو بلا کے ایک بریانی کی دیکھ بھی کھلا دو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا تو ہم نے شادی کو اتنا مشکل کیوں منایا ہے بھائی اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کا ہے لڑکیوں کے ذہن میں کونسپ بیل کر دیا ہے بہت سارے یوٹیوبرز نے کہ جی ہمارے تو شادی کا ایک ہی دن آتا ہے اگر ہم اس دن بھی تیار نہ ہوں کیا مطلب آپ ایک دفعہ سوچو سمجھو کہ آپ ایک دن کے لیے اپنے باپ بھائی اور اپنے ہونے والے شہر کی تمام جمع پونجی لگا دوگی صرف ایک دن تیار ہونے کے لیے مطلب اگر تمہارا شہر جو ہے وہ شادی کے اندر پندرہ بیس لاک روپے لگا رہا ہے اور اس کے بس بائیک ہے تو تم اس کو بولو بھائی پندرہ بیس لاک روپے نہیں لگاؤ کوئی گاڑی لے لو کوئی چھوٹا فلیٹ لے لو کوئی پلوٹ لے لو تمہارے آنے والی زندگی بہتر ہو جائے گی اس ایک دن کو کوئی یاد نہیں رکھتا آج کل کے دور میں تم بہترین سے بہترین کھانا کر دو بہترین سے بہترین ایونٹ رکھ دو جس نے اس کے اندر کیڑے کرنے ہوں گے وہ کیڑے کرے گا جس رشتدار کو نراز ہونا ہوگا وہ ہوگا تو ہم کیوں شادیوں کو مشکل بنا رہے ہیں ہم نے کیوں اتنا جو ہے نا وہ اتنا ایسا کونسپ جو ہے نا وہ بنا دیا ہے یار اب یقین کرو لڑکیاں چار چار پانچ پس سال ان کی جو ہے نا منگنیاں ہوئی ہیں لیکن شادیاں نہیں ہوئی کیوں کیونکہ جی پیسہ ہی نہیں ہے لوگ بیسیاں ڈالتے ہیں پانچ پس سال کی شادیوں کے لیے اب آپ یہ دیکھو وہ لڑکیاں جو ہیں ان لڑکوں سے ان کی بانڈنگ بن گئی ہے کہ یہ ہی ہمارا شہر ہے یہ ہماری بیوی ہے بعد میں شادی نہیں ہوتی یار کس طرح کے مسئلے ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں یہ لیوش شادیاں بند ہونی چاہیے شادی کا ایونٹ تو لوگوں نے بزنس اپورچنیٹی بنا لیا ہے بھائی آپ کو پتا ہے شارہ فیسل پہ ایک بینکوٹ ہے اس کا ایک ایونٹ کا رینٹ بائیس لاک روپے جی ہاں بائیس لاک روپے ایک دن کی شادی کا ابے بائیس لاک میں زندگی کے کتنے بہتر بائیس لاک میں گاڑی آسکتا ہے پلوٹ آسکتا ہے زندگی کتنی بہتر گزر سکتی ہے بھائی بائیس پاگل ہو گئے بائیس لاک روپے یہ کیا لڑکوں کے ذہن میں کونسپٹ آ گیا جی ویسے بائیکوں پہ گمنا ہے شادی والے دن جو ہے نا وہ چار لاک روپے کی رینٹ کی گاڑیاں کروانی ہیں اس کے پیجے گاڑ بٹھانے چار ریوو چل لی ہیں پانچ کروزریں چل لی ہیں یہ پورا پروٹوکال لے کے جا رہے ہیں ابے جنگ کرنے جا رہے ہو ابے یہ ٹرک دوبائی کے اندر کچھرہ اٹھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیا ذہنوں کے اندر یہ گز گیا ہے کیا کر رہے ہو بھائی اپنا پیسہ بچاؤ اپنی زندگی کے لئے نہیں کرو یہ سفضولیت سٹینڈ لو جتنا بھی پیسہ بچاؤ ایک سے دو لاکھ روپے میں شادی لپٹا دو بھائی یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں کم سے کم میں لپٹا ہو کیا کر رہے ہو یار مطلب بھائی دیکھیں یہ جو ہیشٹیک ہے نا ون ایونٹ ون ڈش اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ایک جو ہے نا خاتون آئرلینڈ سے آئی تھی مسلمان ہو کے میرے ایک دوست نے ان سے شادی کی تھی مسلمان کر کے جب وہ یہاں پر آئیں تو اس نے وہی لیوش شادی رکھی وہ افورڈ کر سکتا تھا آئی لینڈ میں رہا ہے زندگی بر تو وہ جو لڑکی مسلمان ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں نے جو اسلام پڑھا ہے نا اس میں یہ لیوش شادیاں نہیں ہیں پھر انہوں نے ایک بلائنڈ سکول کے اندر شادی کی تھی میں نے وہ شادی کور بھی کی تھی میں ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا اس ویڈیو پہ کوئی چھ سات لگ ویوز تھے میں آپ کو بھی بول لوں اگر آپ چھوٹا ایونٹ کر دیو نا بھائی میں آؤں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا کچھ بھی نہیں کروں گا صرف ویڈیو بنا کے اگر آپ اجازت دوں گا بہت سے لوگ نہیں دیتے جو دے گا میں ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے تاکہ ہم اس ٹرینڈ کو عام کریں یقین کرو اگر آج آپ اس ٹرینڈ لوگ ہیں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے ریلیجیس پرسن سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ہم تو بہت موزز ہیں لیکن جہاں پہ ہمیں قربانی دینی ہوتی ہے جو چیز ہمیں اسلام نے سکھا یہ وہاں پہ ہم پچھڑ جاتے کہ رشتدار کیا بولیں گے اب بھاڑ میں جائیں رشتدار یار شادی میری ہے میں نے خوش ہونا ہے یا جو رشتداروں کو خوش کرنا ہے دفعہ کرو یار یہ رشتداروں کو جو نراز ہیں جن کو خوش ہونا ہوگا وہ آپ کی چھوٹی سی خوشی سے بھی خوش ہو جائیں گے میں بار بار اس ٹرینڈ کو عام کرنے کے لیے آپ نے اور میں نے سٹینڈ لینا پڑے گا لڑکے اور لڑکی نے سٹینڈ لینا پڑے گا جس کی شادی ہے اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے خلاف جانا پڑے اپنی فپوں کے خلاف جانا پڑے خالہوں کے خلاف مامو خلاف جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہمیں یہ لیوش شادیاں نہیں کرنی اسلام ہمیں فضول خرچے کی اجازت نہیں دیتا اگر کوئی باپ کھڑا ہو کے یہ بولتا ہے کہ جی میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں تمہیں کیا مسئلہ ہے تو بولو جی پیسہ ہمیں دیتے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر اس پیسے کو استعمال کر لیں گے مسئلہ یہ ہے میں جب لوگوں سے ملتا ہوں ہماری جنرلشن کے وہ تیار ہیں چھوٹے ایونٹ کرنے کے لیے کامپیکٹ ایونٹ کرنے کے لیے لیکن ہم سے جو پہلے والی جنرلشن ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم نے فلا کی شادی میں کھانا کھائے تھا تو وہ کیا ہمارے بچے کی شادی میں کھانا نہیں کھائے گا ہم نے اس کونسپٹ کو اگر عام کر دیا اب یقین کرو ہم اپنے آنے والی نسلوں پر احسان کریں گے شادی بہت آسان چیز ہے نکاح بہت آسان چیز ہے اسلام نے ہمیں بہت آسانیاں دیوئی ہیں ہم نے خود ان چیزوں کو اپنے لیے مشکل بنائے تو ان چیزوں کو آسان کرو اس کیمپین کو عام کرو شادی کو آسان کرو نکاح کو عام کرو یہ ہیشٹیک یاد رکھیں ون ایونٹ ون ڈش مسجد میں نکاح ہوگا گھر سے رخصتی کر کے لاؤ ایک ولی میں کا ایونٹ رکھو قریبی رشتداروں کو بلاو چاہے اس کے اندر خالہوں کو مامووں کو فپوں کو اب فپوں کا تمہیں پتہ ہے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے مرضی ہے بلانے نہیں بلاو اس کیمپین کو انشاءاللہ تعالی ہم عام کر کے رہیں گے فی امان اللہ